قیع الالفلاق مجھے تین باتیں پسند ہیں خوشبو عورت عورت سے کیا مراد ہے بیویاں بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز چار باتوں سے باطل پھیلتا ہے یہ سارے چیزیں میرا استنبات ہے جو میں نے حدیث سے لیا قرآن سے لیا یہ حدیث سے مشہور ہے جس میں عطبہ بن ربی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے اگر تجھے بادشاہ چاہیے تو ہم دیتے ہیں تو تبلیغ چھوڑ دیں دوسرا کہا اگر تو اس سے طاقت چاہتا ہے چودرہڑ چاہتا ہے تیرے وغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں تجھے پیسے چاہیے جمانا لکا اموالنا حتی تکونا اغن قریشن مالا پیسہ چاہیے تو لے لو جتنا لے نہ لے لو سب سے مالدار بن جو انکانا انما بکلباء عورتیں چاہیے فختر ایہ نسائے قریشن فلنزویج کا عشرہ ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں جتنوں سے کہے گا تیری شادی کر لیں اس وقت ادا تم اکر نہیں تھی یہ چار باتیں عطبہ نے پیش کی تو اس سے میں نے یہ استدلال کیا اور یہ استنبات کیا کہ یہ چار ان چار باتوں سے پہلے دعوت چلے گی پھر یہ چار باتیں کام دیکھیں اگر دعوت نہیں ہے تو یہ چار باتیں حرکت میں ہی نہیں آئیں دعوت اصل سبب ہے اس سبب کو اٹھانے والی چار چیزیں ہیں باطل کا سبب دعوت ہے اس دعوت میں رنگ بھرنے والی حکومت طاقت پیسہ عورت اور ادھر جب آپ فارغ ہو گئے جب وہ عطبہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا فرق تھا ابل ولید ابل ولید تو فارغ ہے تیری بات پوری ہوگی انہیں کہا عطبہ ایسے بیٹھا ہوا تھا ایسے یوں کر کے دیکھ رہے ہو اس طرح بیٹھا ہوا تھا آپ نے کہا فرق تھا تیری گل پوری ہوگی کہا میں کہوں میں کہوں کہا کہو تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جب میرے نبی یہاں پہنچے کہ اگر نہیں مانتے تو آد و سمود کی بجلیوں کے لئے تیار ہو جاؤ تو عطبہ میں نے اس لئے پہلے بتایا عطبہ یوں بڑھا جاؤں یعنی ایسے نا تکبر کے ساتھ اور لا غرض ہو کر ایسے بڑھا یوں سنگا تھا جب آپ نے کہا نا آد و سمود کی بجلیوں کی کڑک کے لئے تیار ہو جاؤں فَأَنزَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِثْلَ سَاعِقَةً عَدٍ وَثَمُود تو اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا اب میں تو نیچے گر جاؤں گا لہذا جمپ لے نہیں سکتا اس نے یہیں سے یوں جمپ لیا اور اللہ کے نبی کے موہ پہ دونوں ہاتھ رکھ دیئے ناشت تو کر رہے ہیں کہ تجھے رشتوں کا واسطہ تجھے رشتوں کی قسم آگے کچھ نہ کہنا آگے کچھ نہ کہنا چھپ ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ اورے سے کانپتا ہوا واپس آئے ابو جہل کہنے لگا جیسے گیا تھا ویسے نہیں آرہا تو آ کر کہنے لگا یا ما شہر قریش آج میری مان لو پھر کبھی نہ ماننا اس آدمی کو چھوڑ دو اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ قریش ہے اس کی عزت تمہاری عزت ہے اور اگر غیروں نے اس کو مٹا دیا تو غیروں کے ذمہ تم بچ جاؤ وہ تمہیں آد و سموت کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرا رہا ہے وہ تمہیں پتہ ہے جب محمد بولتا ہے تو سچ بولتا موسیقی 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 موسیقی